بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی بھی نومیریکل پرابلم کیسے سالف کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی نومیریکل سالف کر سکیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی پرابلم سالف کرنے کے لیے جو سٹیپس ہیں کون سے سٹیپس آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نمبر پر جو آپ کو سٹیٹمنٹ گمن ہو اس سٹیٹمنٹ میں سے آپ نے ڈیٹا لکھنا ہوتا ہے یعنی کہ کون سی کونٹیٹیز آپ کو گمن ہیں اور کون سی کونٹیٹی آپ نے فائنڈ کرنی ہیں تو یہ ساری اس کو آپ فرسٹ ٹیپ میں یہ سارا ڈیٹا آپ نے سٹیٹمنٹ سے لکھنا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے جتنا بھی ڈیٹا ہے یعنی کہ جو کونٹیٹیز جو ویلیوز آپ کو گمن ہیں ان ویلیوز کو س آئی یونٹ میں کنورٹ کر لینا ہے ہر کونٹیٹی کا ایک س آئی یونٹ ہوتا ہے اس س آئی یونٹ میں آپ نے کنورٹ کر لینا ہے دوسرے نمبر پر آپ نے فرمولہ چوز کرنا ہے فرمولہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا فرمولہ اس نومیریکل پر ایمپلیمنٹ ہوگا وہ فرمولہ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اس میں values put کر کے اس کو solve کیسے کریں گے وہ دیکھنا ہے اور end پہ جو آپ کا answer آئے گا اس کے ساتھ unit کون سا لکھیں گے کیونکہ جو quantity آپ find کریں گے اس کے ساتھ لازمی طور پر unit آنا چاہیے تو وہ unit آپ کون سا لکھیں گے یہ سارے پانچوں کے پانچوں step میں ایک ایک کر کے آپ کو details سے سمجھاتا ہوں تو پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ data آپ statement سے کیسے لکھیں گے تو ہم یہ example کے طور پر ایک statement لئی ہے جس میں value g کی given ہے value of g is 4 meter per second square at a distance of 10,000 km from the center of the earth find the mass of the earth اب statement کو آپ غور سے دیکھیں گے کہ جو جو آپ کو values given ہیں وہ آپ نے node کرنی ہے تو اگر آپ starting سے غور کریں تو کیا لکھا ہوا ہے value of g is 4 meter per second square یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ g کی value ہے g کیا ہوتا ہے gravitational acceleration یہاں پر یہ بھی لکھا جا سکتا تھا کہ value of gravitational acceleration is 4 meter per second square تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس quantity کا نام لیا گیا ہے اور دوسرا ہنٹ آپ کو کہاں سے ملے گا وہ جو value given ہوگی اس value کے ساتھ جو unit ہوگا جیسے یہاں پر meter per second square ہے تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کون سی value ہے تو یہ کیا ہے g کی value 4 meter per second square یعنی کہ data میں سب سے پہلے gravitational acceleration g اس کی value ہمیں given ہے 4 meter per second square اگلی بات وہ کیا کر رہا ہے at a distance of 10,000 km distance کو ہم s سے denote کرتے ہیں d سے denote کرتے ہیں یا r سے بھی denote کرتے ہیں r radius ہوتا ہے تو یہاں پر کیا بات کی گئی ہے distance from the center of the earth earth کیا ہے ہم اس کو circle consider کرتے ہیں جب diagram بناتے ہیں circle بناتے ہیں تو یہ earth کا کیا ہوگا earth کے center سے earth کے end تک کا ہمارے پاس distance ہے تو اس کو radius سے denote کریں گے r equal to 10,000 km اگلی بات وہ کیا کر رہا ہے find the mass of the earth تو ہم نے mass find کرنا ہے m find کرنا ہے ہم دیسے m کو small m سے لکھتے ہیں یہاں پر m e لکھا ہے e earth کو denote کر رہا ہے یعنی کہ mass of earth تو first کے بعد second step آپ نے کیا کام کرنا ہوتا ہے کہ جو values آپ کو given ہیں ان values کو آپ نے si unit میں convert کر لینا ہے g کی value 4 meter per second square given ہے si unit acceleration کا meter per second square ہوتا ہے تو یہ as it is r رہے گی دوسری value r کی given ہے 10,000 km distance کا unit ہوتا ہے meter تو یہ kilometer میں ہے اس کو ہم meter میں convert کریں گے 10,000 multiply by kilo کی value کیا ہوتی ہے 10 power 3 تو یہ 10 power 3 لکھ دیا 10,000 into 10 power 3 یہ کس کی equal آ جائے گا 10,000 کا مطلب ہوتا ہے 1 into 10 power 4 جتنے 0s ہیں وہ 10 کی power میں لکھے جائیں گے 10 power 4 multiply by 10 power 3 تو یہ total کتنا ہو جائے گا 10 power 7 بے سے سیم میں power z ہوں گی تو 1 into 10 power 7 meter آ گیا m e ہم نے find کرنا ہے یعنی کہ آپ نے second step میں یہ sure کرنا ہے کہ جتنی بھی values آپ کو given ہیں ان کو آپ نے si unit میں convert کر لیا ہے تیسرے نمبر پر فرمولا کون سا select کریں گے تو data آپ نے statement کی مدد سے جو data node کر لیا ہے اس data کو سامنے رکھتے ہوئے ان quantities کو آپ دیکھیں کہ یہ quantities کو ملانے سے ان quantities کو ملانے سے کون سا فرمولا بنے گا کون سا فرمولا implement ہوگا اگر آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ numerical کس chapter سے لیا گیا ہے تو یہ numerical میں نے 9th class کی جو physics کی بکیا اس کی chapter number 5 سے لیا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ chapter number 5 میں آپ کے پاس جو numerical تھے وہ آپ نے note down کر لینے ہیں side میں اب جب آپ یہ note down کر لیں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے جو values آپ کو data میں given ہیں وہ values وہ quantities کس فرمولے میں involved ہیں تو g, r اور m, e ہے تو اگر آپ ان فرمولوں پر غور کریں تو یہ جو فرمولا ہے m, e equal to r square g divided by g یہ تین values ہیں capital g جو ہے وہ gravitational constant ہوتا ہے اس کی value fix ہوتی ہے تو وہ ہم put کر سکتے ہیں یعنی کہ ان میں سے یہ والا فرمولا اس میں apply ہوگا تو یہ ہم نے note کر لیا m, e equal to r square g divided by g جب آپ practice کریں گے numericals کی تو آپ کو یہ فرمولے side پہ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ اس data کی مدد سے آپ کو پتا چل جائے کرے گا کہ کون سا فرمولا apply ہونا ہے اب اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کبھی کبھار direct formula apply نہیں ہو رہا ہوتا تو آپ کوئی اور formula استعمال کر کے ذہن میں سوچ کے formula apply کر کے جو quantity missing ہوگی وہ find کریں گے اس کی value find کریں گے اور پھر وہ تمام values main formula میں put کر کے answer find کر لیا کریں گے تو یہ ہمارے پاس تیسرا step تھا کہ formula آپ نے کیسے select کیا fourth point میں آپ نے وہ numerical calculate کیسے کرنا ہے minimum calculator کا استعمال کرتے ہوئے میں numerical calculator کا استعمال کرتے بینا بھی solve کر لیتا ہوں لیکن آپ ابھی اس stage پر نہیں ہیں آپ کو کافی practice کی ضرورت ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے calculator کم سے کم استعمال کرتے ہوئے کیسے numerical کو solve کرنا ہے تو جو آپ نے یہ سارے steps جہاں تک ہو چکے تھے data لکھ لیا statement کو دیکھتے ہوئے formula آپ نے select کر لیا اب اس formula میں me find کرنا ہے تو اس میں جو values ہیں وہ put کر لیں گے me equal to r کی value 1 into 10 power 7 اس کا square g کی value 4 given ہے وہ put کر دی capital g یہ gravitational constant ہے جس کی value fix رہتی ہے change نہیں ہوتی تو یہ constant کی value آپ کو یاد ہونی چاہیے وہ put کر دی 6.673 into 10 power minus 11 اب اس کو step by step solve کرنا ہے تو کیسے solve کریں گے یہ square جو ہے دلماعہ میں multiply کا sign ہے تو دونوں پہ ہم square الگ الگ لکھ لیں گے یعنی کہ one square multiply by 10 power 7 کا square multiply by 4 divided by یہ value as it is آگئی one کا square کیا ہوتا ہے one ہوتا ہے اگر کوئی بڑی value ہے آپ اس کو paper پہ multiply کر لیں یا آپ calculator کا استعمال کر کے one کو one جو بھی آپ کی value ہوگی اس کا square button ہوتا ہے square press کریں یہاں پر آپ answer لکھ دیں دوسرے number پر 10 power 7 کی power 2 ہے جب power کی power آ جائے تو وہ power آپس میں multiply ہو جاتی ہیں 7,2's are 14 تو یہ 10 power 14 ہو جائے گا multiply by 4 divided by جو value تھی as it is لکھتی اب اوپر جو 10 کی power کے علاوہ values ہیں ان کو multiply کر لیں اور جو 10 کی powers میں value ہیں ان کی powers add ہو کے آ جائیں گی تو یہاں پر آپ کے پاس 10 کی power کے علاوہ صرف دو values ہیں 1 کو 4 سے multiply کیا 4 آ گیا اور 10 کی power میں ایک ہی value given ہے 14 وہ as it is لکھتی نیچے value as it is آ گئی اس کے بعد یا تو آپ paper پہ 4 divided by 6.673 کریں یہ آپ کے لئے مشکل ہے آپ نہیں کر سکتے تو آپ نے calculator سے 4 divided by 6.673 کرنا ہے انصر آ جائے گا 0.599 اور یہ 10 کی powers base same ہے تو power z ہوں گی یہ 10 power minus 11 ہے جب اوپر جائے گی تو 10 power plus 11 ہو جائے گی تو base's same power z ہوں گی 14 plus 11 تو 0.599 into 10 power 25 آ جائے گا اب جو scientific notation میں ہم لکھتے ہیں تو ایک non zero digit کے بعد point ہوتا ہے یعنی کہ point 5 کے بعد آئے گا تو 5.99 اور point right side پہ shift ہوگا تو 10 کی power میں ایک minus ہوگا جب point left side پہ shift ہوتا ہے تو جتنے digit shift ہو powers اتنی add ہوتی ہے اور جب right side پہ shift ہو تو جتنے digit shift ہوگا اتنے digit power subtract ہوتی ہے تو 25 minus جب ایک digit right side پہ shift ہوا تو ایک digit minus ہوگا 25 minus 1 تو یہ 5.99 into 10 power 24 آ جائے گا یہاں تک اس کو round up کریں گے تو یہ 6 into 10 power 24 آ جائے گا یہ اس کا answer ہے اب اس کے ساتھ unit کون سا لکھیں گے وہ آپ کو next step میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو information کے طور پر یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی value کے ساتھ under root آ جاتا ہے تو وہ آپ نے کیسے solve کرنا ہوگا suppose کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایک quantity ہے me اور اس میں under root 24 into 10 power 7 آ گیا ہے تو آپ نے ان دونوں کا under root الگ الگ کر لینا ہے الگ الگ کرنے سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ جو 10 کی power given ہے وہ اگر even ہے تو آپ اس کو آگے solve کریں جس طرح میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اگر odd ہے جس طرح یہاں پر ہے تو آپ نے اس کو even میں convert کرنا ہے even میں convert کرنے کے لیے اس سے پہلے جو digit ہے یعنی کہ 10 power 7 ہے تو پہلے کیا ہے 10 power 6 10 power 6 میں convert کرنا ہے 10 power 6 میں convert کریں گے break کریں گے اس کو تو 10 power 1 الگ آئے گا وہ جو 10 power 1 ہے 10 power 1 10 کے equal ہوتا ہے اس کو 24 سے multiply کر دیں گے تو یہ 240 ہو جائے گا اور یہ 10 power 6 رہ جائے گا اب ان کا under root الگ الگ کر لیں 240 کا under root under root 240 لکھ دیں گے multiply by 10 power 6 under root کا مطلب ہوتا ہے power 1 by 2 ہے تو 10 power 6 کی power 1 by 2 آ گئی اب 6 power 1 by 2 کا مطلب کیا ہے کہ power کی power multiply ہوتی ہے جیسے یہاں پر آپ کو کر کے بتائی تھی تو یہ جب multiply ہوں گے 6 into 1 by 2 تو 2 3s are 6 یہ 10 power 3 رہ جائے گا اس کا under root 15.5 آ جائے گا آپ calculator سے اس کو calculate کریں گے 15.5 آ جائے گا multiply by 10 power 3 آ جائے گا میں نے یہاں پر direct calculator کی مدد سے اس کو چاہتا تو solve کر سکتا تھا لیکن یہ process آپ کو اس وجہ سے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے students ہیں جن کو calculator استعمال کرنا نہیں آتا 10 کی power کیسے put کرنی ہے 10 کی power کا under root آ جائے کیسے put کرنا ہے پھر درمیان addition ہوتی ہے subtraction ہوتی ہے multiply ہو رہے ہوتے ہیں تو direct ہی اس کو calculator پر put کرتے ہیں تو calculator answer wrong دیتا ہے کچھ calculator جو advanced ہیں ان میں تو ان کو بتایا گیا ہے کہ demos کا rule فالو کرنا ہے لیکن کچھ میں وہ process نہیں ہوتا تو وہ direct answer find کرتا ہے تو wrong answer آتا ہے تو آپ اس کو step by step calculate کریں گے تو غلطی کا chance بہت کم ہوگا تو یہاں تک ہمارے پاس answer آگیا تھا اب final end پہ جا کر آپ نے answer کے ساتھ unit بھی لکھنا ہوگا کیونکہ اگر آپ unit نہیں لکھیں گے تو آپ کا ایک number کٹ جائے گا تو جو آپ کا answer آیا تھا آپ نے تمام values si unit میں convert کر لی تھیں ان کو put کر find کیا تو answer آئے گا اس کے ساتھ bsi unit ہی لکھیں گے جو quantity آپ find کر رہے تھے اس کا answer کے ساتھ لکھ دیں گے یہاں پر کیا find کیا m mass mass کا ایسا unit ہوتا ہے kg تو آپ answer کے ساتھ لکھ دیں گے kg لکھ دیں گے تو اس طرح یہاں سے لے کر complete problem solve ہو گیا تو ان steps کو use کرتے ہوئے آپ کوئی بھی problem solve کر سکتے ہیں مزید کسی بھی chapter کا کوئی بھی problem exercise کا solution conceptual questions review questions یا کوئی بھی topic دیکھنے کے لیے آپ میرا youtube channel visit کر سکتے ہیں thank you